کانگریس پارٹی لیڈر عظمہ شاکر نے شہر حیدرباد کی علاقے نامپلی میں واقعے گاندی بھون میں منقضہ اجلاس میں شرکت کی اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس لیڈرز کی جانب سے کیے جا رہے صدقیہ قرح کے زمن میں تفصیلات بھی بتائی آئیے دیکھتے ہیں کانگریس پارٹی لیڈر عظمہ شاکر کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم آج کانگریس پارٹی کے لیڈرز اور کاریکارتاؤں نے دکھشا میں پارٹسپیٹ کیا یہ دکھشا جو ہے KCR کو رکیس کرنے کے لیے تھا ڈیمانڈ کرنے کے لیے تھا کہ جتے بھی بیلو پاورٹی لائن لوگ ہیں ان کے لیے بلاک فنگس اور کووڈ کی جو ہے ٹریٹمنٹ فری کی جائے جبکہ اگر دیکھے گا انہیں جو بیماریاں ہیں وہ اروگیا شریمیں کانگریس پارٹی کی طرف سے فری ہیں لیکن یہ جو کووڈ پینڈمک کی بیماری ہے اور بلاک فنگس کی ہے یہ بہت ہی مہنگی بیماریاں ہیں ان کا علاج ہونا ایک تو ناممکن ہے اور لاکھوں روپے جو ہیں ہسپیٹل والے جو ہیں لوگوں سے وصول کر رہے ہیں اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اگر لوگ لاکھوں روپے خرج بھی کر رہے ہیں تو ان کے پیشنٹس ان کے عزیز جو ہیں ان کی موت ہو جاری ہے اور ہسپیٹل والے پھر پیشنٹ اور پھر میت کو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ کچھ پیسے جو ہیں ان کے بیلنس رہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہے کے سی آر جی سے جیسے اے پی کے چیف منسٹر جگن مہن رڈی نے کووڈ پیشنٹس کے لیے فری ٹریٹمنٹ کی ہے ویسے ہی تلنگانہ میں بلو پاورٹی لائن جتے بھی لوگ ہیں کووڈ پیشنٹس ہیں بلیک فنگس کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے ٹریٹمنٹ فری کی جائے کیونکہ اگر آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا میڈل کلاس اور لور کلاس جو ہے بکھاری بن جائیں گے اور ہسپیٹل والے جو ہیں ان کی نکل پڑے گی کیونکہ ان کے جو سارے لونز ہوں گے وہ انہوں نے جو ہے ان کے جو لونز ہیں وہ پورے چکا دیے ہوں گے کیونکہ دوس پیپل ہسپیٹل پیپل اور منڈنگ منی بلکل پیسے جو ہے عوام سے لوٹ رہے ہیں تب جا کے ان کے عزیزوں کا ان کے اپنوں کا علاج ہو رہا ہے اس مہاماری میں بھی لوگوں کو انسانیت کا ہسپیٹل والوں کو انسانیت کا لحاظ نہیں ہے ان لوگوں کو موت یاد نہیں ہے اور کیسی آر جی کے کان پہ تو جونے رنگ رہی ان کو لوگوں کی ہائی پکار نہیں سنائی دے رہی پہلے ہی پینڈمک کی کرونوں کی مہاماری پھر بے نوزگاری اور اس کے اوپر یہ مہنگائی کی مار کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہی اس لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ بلو پاورٹی لائن جتے بھی لوگ ہیں ان کے لئے کرونا اور بلک فنگس کی ٹریٹمنٹ فری کی جائے ڈالے والے